جائے ما تا دی جائے ما کامکھیا کامکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جکت ماتا یونی مدرے نمستو دے کامکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے صبح کے سرسے وی دے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدیے اوم مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آروج یا اشور یا دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھتر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا سدہ نمستو دے اوم سرمنگل منگل یہ شیوے سروہ ساتھی کے شرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومارما برہمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکھمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری بریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کھری دے وی نارائنی نمستو دے نیرہارہار دھنسار سدھا کرم بھا کلیانم داکنک جمبک دھام بھوشام ادنگ بینگو جگمب منو حرانگی وانی نمامی من ساوت ساوی بھو دے اوم ایم سرسوتی نمہ اوم برہم دندرگائی نمہ یا جل جل پرچل اگنی روپائی اوم اوم ریم سمجوالا دے وی نمونمہ دے وی پرپن تاتی حرے پرسید پرسید ماترگ جو کھلش پرشید ویشویشوری پاہی ویشوام دمیشوری دے وی چراچرش شمم گروتی کالیانم آروجیم دھن سمپتا شترو بدھی ویراشا دیپ جوتی نمستو دے یونی ماتر شریر آئے کنج واسینی کامدہ رجسولا مہا تے جا کاماکشی دھائے تام صدا کام پریہ کام رتا کاما کام سروپنی کامینی کامینی کامیا کامو کا کام چارنی کام بیج استتا کام پیٹھ نیواسینی کام دا کام مہا کالی کپالی کرا لی کا یا دے وی سر بھو تیشو ویشتو مایتی سپتتا نمتتسے 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 نمونمہ یا دے وی سر بھو تیشو لکشمی روپن سہستیدہ نمتتسے 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 نمونمہ یا دے وی سر بھو تیشو شانتی روپن سہستیدہ نمتتسے 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 نمونمہ دیورادہ ترسٹ ستیوانی چینل سے آپ دھارمی جان کی گنگا کا پروہہ سن رہے ہیں جب بھی دیپک کو جلایا جاتا ہے نوراتری میں اکھنڈ جو جلاتے ہیں یا پوجہ کرتے سمیں دیپک جلائے جاتے ہیں یا شیام کے وقت میں جب دن اور رات کا ملن ہوتا ہے جس کو گو دھولی بیلا بولتے ہیں اس وقت نوراتری میں دیپک اوش جلانا چاہیے تو دیپک جلاتے سمیں منتر بولے جاتے ہیں آپ چاہیں تو ان منتروں کو خود بھی یاد کر سکتے ہو تاکہ آپ کو دیپک لگانے کا پورن فل کی پرابطی مل سکے کیونکہ منتروں میں طاقت ہوتی ہے منتروں میں شکتی ہوتی ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ منتروں کو یاد کرو آپ چاہیں انگلیش میڈیم سے آپ پڑے لکھے ہو یا ہندی میڈیم سے پڑے لکھے ہو آپ نے سسکت نہیں پڑی ہو پھر بھی کوشش کرو کہ آپ منتروں کو صحیح بول کر کے پوجہ کرتے سمیں صحیح منتروں کا اچھارن کریں تو آپ کی وہ پوجہ سفن ہوتی ہے تو جو جلاتے سمیں بولتے ہیں اوم جینتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا سدا نمست تے یا پھر دیپ جوتی پرم برمہ دیپ جوتی جناردرہ دیپو حرتی میں پاپم سندھیا دیپم نمست تے دیپو جوتی پرم برمہ دیپو جوتی جناردنہ دیپو حرتو میں پاپم سندھیا دیپم نمست تے شُمم گروتی کلیانم آروج्यم سکھ سمبدا دشت بدھی وناشائے چا دیپ جوتی نمست تے شُمم گروتی کلیانم آروج्यم دھن سمبتا شتر بدھی وناشائے دیپ کائے نمست تے تو اس فرکار سے یہ جوت جلاتے سمیں ان منتروں کا پریوک اوشی کرنا چاہیے تاکہ یدی آپ شتر ناش کے لئے دیپک لگاتے ہیں تو شتر ناش والا بول دیجئے یدی آپ ماں بھگوطی کی کرباپ رابط کرنا چاہتے تو ماں بھگوطی کے منتروں کو بول دیجئے تو یہ ہے دیپ جلانے کے منتر جائمہ تادی جائمہ کا مکھا جس کسی بھی دھرم پریمی بندھو کو نو راتری میں نو درگا مناتے سمیں کسی بھی پرکار کی پوجا میں پاٹھ میں استوطی میں کئی پر بھی کوئی بھی شنکہ ہو تو دیورادھا ٹرسٹ کے جو واتس اپ نمبر ہے ان سے آپ واتس اپ پر سندیش دے کر کے آپ اپنی سمسیہ کا سمادھان پرابط کر سکتے ہیں کرپے آپ فون نہیں لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے فون نہیں اٹھا پائیں تو آپ اپنا نام اور استان کا نام اوش بتا دیں اور آپ کے بارے میں ملک کیا آپ کے پرشن ہے کیا شنکہ ہے آپ وہ پرشن اوش دیورادھا ٹرسٹ سے آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ آپ نے جو پرشن کیا اس کا جواب آپ کو جلدی سے جلدی پرابط ہو جائے چاہے وہ پرشن ہون کے بارے میں ہو چاہے وہ دیپک کے بارے میں ہو چاہے وہ پاتھ کرنے کے بارے میں ہو چاہے وہ کوئی بھی استوطی کے بارے میں ہو پنتو نیم کا دھرم کا پالن ہمیشہ کریں نو راتری شبد یوس کیا جاتا ہے تو رات میں ہی منصور ڈوبنے کے بعد دیپک پرجلیت کرس کے ہی اپنوں کو نو راتری منانا چاہیے نو راتری میں رات کو ہی آپ کو پاتھ کرنا ہے رات کو ہی جب تب کرنا ہے کیونکہ شکتیوں کا وچرن راتری کو ہی ہوتا ہے اسی لیے ہمارے دھرم شاشتروں میں پرانوں میں ویدوں میں نو راتری شبد کا پریوک کیا گیا ہے نو دن شبد کا پریوک نہیں کیا گیا ہے ماتاؤں بہنوں کے ماسیق دھرم کی عوستہ میں ان کے اشدتہ کی عوستہ میں ان کو سات دن تک کوئی دیپک نہیں لگانا ہے کوئی پوجا پاتھ نہیں کرنا اس بات کا دھیان رکھیں انیتا ماں بھگوٹی کے کرودھ کا بھاجن بننا پڑ سکتا ہے اشد عوستہ میں بھوجن بھی نہیں بنانا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اشد عوستہ میں جہاں پر گھٹ استعپنا ہوئی ہو جوارے رکھے گئے ہو ان سے بہت دور رہنا ہے اشد عوستہ میں ماتاؤں بہنوں کو جہاں کی دیکھنے بھی نہیں جانا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سے صادق منوش بھی جہاں کی دیکھنے کے لیے جاتے جن کا پواس ہوتا ہے تو ان سے آپ چھوہا چھاتھ ہونے کی سمبانہ رہ گی جس کی وجہ سے ماتاؤں بہنوں کی طبیعت خراب ہوتی بیماری لگتی ہے لا علاج بیماریاں لگ جاتی ہیں تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کسی جن و پترکہ میں کی بیماری وہ ہوتی نہیں ہے واسطہ میں پچھلے جنم کے کرم کے انسار پرنتو وہ بیماری اس ماتاؤں بہن کو لگ جاتی ہے تو اس کا کارن ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اشد عوستہ میں وہ دیویوں کے درشن کے لیے چلی جاتی ہے مندیروں میں چلی جاتی ہے تو میری سبھی ماتاؤں بہنوں سے ونمر نیویدن ہے کہ اشد عوستہ ہونے پر پہلے دن سے لے کر کے اگلے سات دن تک ان کو گھر سے نو راتری میں بہا نہیں نکلنا ہے انیتہ اشد عوستہ میں بہت ساری چوڑیل ڈاکن یا اترپت اسطریوں کی آتمائیں ان کے شریر پر لگنے کی سمبھاونا ہوتی ہے کیونکہ نو راتری شبد اس میں یوس کیا گیا ہے زیادہ وچھرن کرتی ہے تو رات کے سمیں تو بالکل بھی نہیں نکلنا ہے کسی بھی سادق جو دیوی ماں کی اپاسنا کر رہا ہو جس نے چپل جوتے چھوڑ رکھے ہو جس نے ان بھی کھانا چھوڑ رکھا ہو ماں بھگوتی کی پوجن ارچن میں ویست ہے کسی وجہ سے وہ بجار جاتا ہے تو وہ بجار میں کسی اشد اسطری سے ٹکرا جاتا ہے تو بھی اس کی سادنا کھنڈت مان لی جاتی ہے تو میرا سادق منوشیوں سے بھی ونمر نیویدن ہے کہ وہ کوئی بھی بجار میں کھریداری کرنے نہیں جائے سنکل پہ لینے کے بعد میں گھٹ اسطاپنا ہونے کے بعد میں اپنے سادنا ککش سے بہا نہیں نکلنا چاہیے کسی بھی اسطری سے چھوا چھات نہیں ہونا چاہیے بس میں نہیں چلنا چاہیے اس کو اور میں تو کہوں گا کہ نو دن تک اسے چھٹی لے کر کے گھر پہ ہی پوجہ پاٹ کرنا چاہیے کیونکہ اشد اسطری کے ٹچ ہونے سے اشد اسطری کے کپڑے بھی ٹچ ہونے سے آپ کی سادنا کھنڈت ہو سکتی ہے اس لیے اس بات کا دھیان اوشی رکھیں اور میرا بھی سبھی ماتہ بہنوں سے بھی ونمر نیویدن ہے کہ وہ نو راتری کے سمیے پہ اشد ہونے پر سات دن تک گھر سے بہانہ نکلے انیتہ ان کے اوپر اوپری بادھا تنتر بادھا کالا جادو ہونے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ دشیرے کے دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سی جگہ چوکی چلانے کا کام ہوتا ہے دشیرے کے دن مارن پریوک زیادہ ہوتے ہیں اور دشیرے کے دن موش چلائی جاتی ہے دشیرے کے دن ہی لکوا ویر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ لکوا لگتا ہے کئی منوشوں کو وہ بھی دشیرے کے دن ہی بھیجا جاتا ہے تو آپ سرکشت رہیں سوست رہیں پرسند رہیں اور جو نیم بتائیں نیموں کا پالن کرتے رہیں جائے ماتا دی جائے مکامکیا